اور پھر حبیب کریم علیہ السلام نے سارا مسئلہ سمجھایا اور اگلی بات فرمایا اس نے کدی بھی کسے مسکین نو نہ کھانا کھوایا ہے نہ اس نے کسے نو آکھیا ہے کھانا کھواو تے نہ اپنے گھروں کھویندہ اے بڑا خاص پیغام ہی نے اس آیت دے اندر آپ خود بھی مسکین نو کھانا کھوایا کرو فقیران نو یتیما نو اے اپنے گھر بھی آکھیا کرو کہ میں گھر ہوما تا ٹھیک ہے نہ ہوما تے کوئی فقیر خالی نہ جاوے اے اپنے گھر آکھیا کرو اے آیت دے دسیا جا رہے ہیں فرمایا او بدبخت ہندہ ہے جینا مسکین نو غریب نو نہ کھوا بے اور نہ کسے نو آکھے اور فرمایا جیتھے جایا کرو نا جیتھے جا کے بھی آکھیا کرو یار کو غریب آ جاوے نا تے مڑو دے سیرتی ہاتھ رکھ چھڑ دے اس آیت دے اندر اے دسیا جا رہے ہیں یہ توجہ ہوئے تھے اے دی وضاحت تھوڑی جی کر دیا تاکہ مسئلہ کھول جائے اپنے سامنے اپنے رب دی بار گیاں دے اندر خیرات کرو لوگ کا نو دسو کہ اللہ دی راج خیرات کرو جینا کردہ ہے نا اللہ تبارک و تعالی دے پیارے حبیب نے فرمایا جینا بندہ اپنا مال اللہ دی راج خیرات کرے اللہ او دا مال گھٹڑ ہی نہیں دیندہ آباز کمزور آلی آئیے چلو اگلی گل دوی گل فرمایا جینا بندہ اے میں چیز ہووے تا موڑ منگدہ باتے فرمایا اللہ تعالی انہوں کدی امیر نہیں ہو من دیندہ ایسے میں تھوڑی جی وانڈ کرنا چاہنا جی فرانسی ٹھڑنے میرا ساتھ دے ہوتا بس اوقات بتا کی ہوندہ ہے گار دے اندر نا بس ترے چنگے بلے پیٹیے پیہ اندر کو پرانہ آگیا نا رضا ہی مانگلو یہ رات ہی بھگت آمنی ہے نا یہ منع ہے اچھا سٹے جالے بندے بھی بیٹھے تھے ہیں او لبا سادات کاڑ کے باقی تا بولو تو سادہ بیٹھے ہو جی میں کوئی آمان تا رہ گیا ہوں بھائی بولو سارے ترے 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 تب جو ہے بھی رامان دی فرمایا جینا بندے تو کل شہ ہووے منگدہ باتے کپرانے دو بات دا جاویں نا دو جاگلہ چاہتے ہیں جڑے بندے دیے منگن دی عادت پہ جائے فرما اللہ انہوں کدی امیر نہیں یومن دیند سمجھ آ رہی ہے اور جدو پرانہ آوے نا پرانہ تو خوش ہو یا کرو حضور نے فرما جدو پرانہ آنڈا مہمان اللہ دی رحمتے سنے آو سی تسی فرما جدو پرانہ آنڈا ہے نا گال سنے آجے سمجھ آوے تو بولنا ورنہ نہیں فرمایا آنڈا ہے تو آپنا رزق لے کے آنڈا ہے جا جاندہ ہے تو آڈے سارے گناہ آنڈا ہے کہ ٹور جاندہ ہے کسی پیاری گال ہے فرما پرانہ دی قدر کی تھی حضور دی حدیث سنائی ہے گاپ نہیں سنائی اور حضور نے فرمایا پرانہ آترا ہے دیاڑے ہوندہ ہے کے مطلب فرمایا پہلے دینا آوے پرتکلوف کھانا بناو پتہ لگے بھی یار میرے واسطے دو روٹیاں ہوندی یہاں سالن ہوندہ تھی میں راج جانا پر کھانا نال چٹنی نال جناب جانا سلا دو وے نال بوتل پہ یہ پتہ ہو نو ہے میری قدر کی تھی دو دیار فرمایا موڑوی اچھا کھانا تری دیار وی اچھا کھانا بناو جدو چوتھی دیار آوے پرانہ نہیں گیا اوٹھائیں ہے فرمایا موڑ جو تسی کھانا اوہ کھاوے پرانہ ترہ دیارے ہوندہ اے نہیں کہ چھے مہینے پرانہ ہنے آپ نے توجہ نہیں فرمای اے مسئلہ اے ستو بھی دستہ پہ جاندہ کرو نہ آیا ہے پرانے بہوں ہوندے دلے پہ گئے بالتا سکول جاندے کوئی نہیں بریا رکشا تا سدہ ماہ پہ آدے اب پہ کیا آدے بولو تا سہی چاہ کہ مون نا سکول آلے سدین تے نا آپا منی ہیں یار میں معاشرے تے گھل نہیں کر سکدا تجھے مکار سکنا کہیں دے تو تے اوڑ جاندے نہیں یہ تزاریاں جاندہ ہے یار اس گھل نو سمجھو تھوڑا جا چیرا مسکرا کے بیٹھو کہ ہی بندے جدو گھر دے میں سمجھ رہا ہے سدکبڑین دے بیٹھے تے جے میں نے کابیڑ چاڑ گئی تے میں تکریر مقادری نے کوشش کرنگا کہ نا مکے لیکن ایک گال نو دھیان دے نال شنو مہمان جدنوی جاؤ نا جی بس مناسب دینا آواز تے تے جناب پندرہ ویپن جی دے آڑے تے موڑ جدو بھر جائی نا لڑ پمنا لائے چلو نامن نو نامن نو میں تے گال کردہ بیٹھا تے جناب اس لے لڑائی گھات کے گھارتے اگے ٹور جانا پچھو ساس بھی ماں بھی گسے تے نو بھی گسے تے بھی را بھی گسے اے میں کیوں گڑے تے چاڑنا یہ عورتانو زیادہ مسئلہ ہوندہ جاؤ نا میں مسورہ دیندہ پہ جو میں دین پڑے آئے نا عورت اپنے پیکیاں تے جاوے ضرور جاوے اور پیکیاں نو بھی چاہید ہے بیٹی دے گھر جایا کرو میرے حضور دی سنت ہے سمجھ آئی نا لیکن اینو چاہید ہے او تھے جاوے نا تے جے لڑے ہوئی بھی ہومن تے سارے نو ہک کر کے آوے این جنا کرے کے دیچے بولیں آئی تے دی آئی تے آئی کر دی آئی کر دی تُو اے تھے کو امپیر بان کے آئی یہ بھی تُو ہی دے سنا ہے چپ کر کے اپنا نماز روزہ پڑھ اس باتی نماز روزہ نو سمجھو میرے بھائی اپنی عورتہ تربیت کرو کہ جدو تُس ہی اپنے گھار گئی یا اوہ تواڑا گھارے واپس آونا تے پرانے آتر آیا کرو بیٹھو سب دا حال چال پچھو اگر کوئی نراز بھی آتا انہوں قریب کر کے جاؤ دعا ماں کرو نماز آن پڑھو بس انہوں دی کسے گالے دخل نہ دیو چپ کر کے ٹوڑ جاؤ دیٹ سوکے لیکن یہ تھا کہ ساری میں موڑ موڑ گئی کہانی موڑ گئی موڑ میرے بھائیو اس واسطہ انہا مسائل نو سمجھو پرانا ترہ دیارے اور ترہ دیارے تو بات کی ہوں فرمایا جو تُس ہی کھان دے پہ اوہ یہ اس نے کھانا ہے لیکن محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے طریقے دے مطابق اپنے مال نو آپ نے اللہ دے را دے اندر خیرات کیتا کرو جے جاگ دے بیٹھے ہو تو ایک حدیث سنا ماں جناب نو بخاری پاک دے اندر حدیث ہے میں پوری ذمہ داری دینال ارز کر رہے ہوں نبی پاک علیہ السلام دیکھو ایک شخص آیا صحابی اس نے بکری آپ دی خدمت دے اندر حدیہ پیش کی تھی آپ حدیہ منز گفت توفہ اے قبول کر دے ہیں لیکن نبی پاک صدقہ قبول نان کر دے آپ فرما دے ہیں صدقہ غریبہ واسطے ہے جلی شہ ساڑے واسطے ہے نبی پاک دے خدمت دے اندر بکری دی تھی نبی پاک نے فرمایا حلال کر کے ناو میرے گھار چگل لو بکری حلال ہو گئی گھار گلی گئی توجہ رکھنا بڑی خاص بات ہے جدو گھار ٹور گئی نا اگو تو انتوانو پتا بھی ام المومنین مومنہ دی ماں تے سچی تے اچھی تے پیاری ماں جنان دا نام حضرت امائشہ صدقہ تو یہ با طاہرہ ہے آپ دی تربیت بھی ہو جی آپ نے اس بکری دا گوشت بنایا بوٹیاں جانے انہوں ساری نو اللہ دی راج خیرات کر دیتا جنہیں بکرییاں دیاں اگلیاں ٹنگاؤں دیاں انہوں آ دینے دستی کیا دینے نبی پاک نو دستی بڑی پساندہ نبی پاک علیہ السلام باستے نے ایک دستی رکھ لئی باقی ساری بکری خیرات چکی تھی جے تُسی سارے بیرات توجہ کروتا تو انہوں آئے سوادی گال شنامہ یہ بیرات توجہ کروتا آپ نے جدو انہوں جزاکاللہ خیرات کر چڑیانا ایک دستی رکھی شام دا ٹیم ہویا حضور گھر آئے نبی پاک علیہ السلام گلنا باتا دواد آپ نے فرمایا آئیشہ وہ بکری آئی تھی جیاں یا رسول اللہ بالکل آپ نے بیجا تھا وہ آئی تھی کیا بنا توجہ میں در گال او ہون دی جڑی لطف دے نال تُسی سن لو تے مڑ سواد آوے اے جو ایک ہے امائشہ پاک نا اندر گئی آتی او جڑی دستی پئی آئی نا پتر پتر تھوڑا جیا میرا چاند مدینہ منہ واہ 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 بولو سبحان اللہ اللہ مدینہ لے جا گئے حضرت امائشہ پاک نا او دستی چاہی نا او جی جتنا کچھ پایا ڈیڑ پایا سارا گوشت ہوندہ ہے او چاہی حضور آئے میں تو آڑے واسطے رکھ لئیے آئے بچ گئیے باقی ساری او گئی نبی پاک نے جڑا جواب دیتا اج پتہ لگ سی آسکندہ جاگن کے کوئی نہ فرمایا ایشہ انہوں تے اپا کھائی جانا ہے بچیوں ہیں جنہوں اپا خیرات کار چھڑے انہوں سمجھ آئیے میری گال کوئی نہیں ہے یا آپ ازرات مال اوت وڑا بچنا ہے جنہوں اللہ دراج خیرات چا کرو بڑے بندے بیٹھیں جنہوں اللہ پاک نے مال و دولت اطاف فرمایا زمین جائے داداں دیتیا کوٹیاں بنگ لیتے کاراں بینک بیلن دیتا میرا بھائی اپنے مال اللہ دراج خیرات کر میرے حضور تشریف فرما مر سنو بخاری شریف دی حدیث نبی سونے نے ارشاد فرمایا اور میرے صحابہ اے دسو بھائی اپنے مال دی حفاظت کرے سو یا اپنے وارسہ دے مال دی انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی تا اپنے مال دی کرے سا ہے تے حضور فرمایا مر دسو مر تو اڈا مال کےڑا ہے انہوں نے کہا جڑی زمین آئے جڑی خجوران دے باغ آئے گھار ساڈا ہے فرمایا تو اڈا جو ہونسا نکل جاوے اے تا تو اڈا وارسہ دے تو اڈا کےڑا ہے عواز کمزورانی ہے اچھی سبان اللہ چاہی دیا میں انہوں تے بھائی گالوی ٹھیک سی بھی تو اڈا کےڑا ہے جو اے بات ارشاد فرمائی نا تے سی حبہ کرام چپ ہو گیا کہنے لگے حضور انہوں نے تسی آ پر ارشاد فرماو بھی تسی کی آ کھنا چاہی دیو اسی تنہی سمجھے گلت تو اڈا ٹھیک ہے نبی پاک نے فرمایا اے بندگانے خدا تو اڈا مال ہوئے ہے جنہوں تسی حلال طریقے دنال کمایا ہے تے بات کھاتا ہے آواز نہیں آئی یواز جی میں انہی چاہی دی ہاں جاوے سبحان اللہ دی تو اڈا مال ہوئے جنہوں تسی حلال طریقے دنال کمایا ہے تے کھاتا ہے سمجھ آئی نا اور جنہوں آپ آنے پایا یہاں ڈھایا ہے اے حلال طریقے دنال اور فرمایا تو اڈا مال ہوئے ہے جنہوں تسی اپنے حد تھا دنال اللہ دی را دے اندر خیرات کار چھڑے ہے اے جڑانہ لبی دے پہ زفر عباس صاحب ہوں دے اے انہ میں انہوں گال سنائیے زفر عباس صاحب میں اتھے گیا انہ میں انہوں گال سنائیے مہران ہو گئے یقین کرو آدھنے ساڑے ایسی علاقے دے ویچے ایک بندہ سی اڈھائی مربع زمین اک کو پوتر وکیل آئی فوت ہو گیا بندہ آدھنے ہوں دے پوتر جنازہ مرتوان پتہ سارے کڑیاں گرو لے سارے لہے کے آگے جنازہ پڑیاں نے جی اوژے آندہ ہائی فوت مرتوان پتہ کی اوژے آندہ ہویا اے غریب پکھیں دا امیر نوکڑی لوڑے واب بھائی اوہ سامنے دنہا پہ پہنس نال بچ کی ویڑنا ہے لیکن جتنی چھترہ وڑنے تو سا سوچیا بھی کوئی نہیں اس واسطے اپنی گردن دے ویچوں تکبر اللہ سریاں کڑ عشق رسول اللہ پٹا گات چلو نامنو کوئی ایسی گال نہیں گالتا مہ کرنی ہے نا اوہ پی رہو نا میں نو گال سنائی بھی میں نا چلا گیا اس چھوڑ دیکھو لو دس پندرہ دن تو بعد میں کہا بچیا گال سنو بھی تیرے پیونے تینو کتنی زمین جائدات چھڑ گیا دکانا شکانا چھڑ کے صرف زمین دس نہیں اوہ سا کہا اڈائی مربع اچھا آنکھنے لگے میں نو آکھے آ جڑا لائے انٹرچینڈے نال کی دائیں یا آگے کی دائیں ہو سی مین روڑتے لگ دی خدا بہتر جانے کی رہ روڑ آئی میں نو برلدہ سے ابھی مین روڑتے سڑک لگ دی میں نو آکھے صرف ایک وگہ دے میں مدرسہ بڑھائی نا اوہ سا کہا چلو مسئلہ کار کے دسے سا توجہ ہے سارے پھر آمدی اوہ سا کہا پندری تے مگیاں تو سلا اے ہوئی پی اب ایسی کلونی کٹو آئے تو ویچ جڑی مسید بن سی ہو تو آڑی روڑ آلی نہیں اوہ سا کہا صدق جامعہ واقعی تو کلونی کٹے تو غریب بہوئے تیرے پیو تی نو دیتا ہی کاخنی واقعی تیرا حق بندا ہے کلونی کٹ پیسے کما اس تی نو کے دیتا ہے سبحان اللہ دوستان گرامی جتنے بھرا بیٹھے ہو جتنے بزورک بیٹھے ہو تو آڑی زمین نا تا حسن اتنہ آئیے چل کے سوچی ذرا بے میں اپنے رب دی راج خیرات کرنا کہ نہیں کرنا کنکان تے میں اللہ دی راج کی دینا تے جے پانچ کلو دے ٹوپے نو سمجھنا میں بھون کوئی دیتا ہی تے تیری بول لے اتنے تا چوچے کھا جان دے ہفتے دے ویچے تو سمجھے بیٹھے میں بھون کوئی دینا نا سنو میرے بھراو جتنے بھائی بیٹھے ہونا تو آڑے رشتے داران دے سب تو پہلے ویک ہو کوئی بہن بھرا غریب ہے نا اے اللہ دا نائنے کسے ہیک گھر نو مل لو کہ انان دا راشن پانی دے انتدام میں کرنا ہے ایک گھر اور اے دے ویسے میں مچ بھرا تے نو دے نا نا سارے رشتے داران نو دس نائن تے ناو دے آوڑیاں گوڑیاں نو پتا لگے بس چوچو پیتے شام دے ٹیم تے یا ایمیں ملن دے بہانے آمیں جو ہے دے کے ٹر جا دس نا نہیں انہاں نو پتا ہوئے تے نو پتا ہوئے یا تیرے رب نو پتا ہوئے سواد موڑا ہوں گے ایتے تا پہلو اعلان کروے اندنے باقشو فیس بک کرتے چڑھن دے نے اکباری نو میں دے نو سد دے نے اور یار اللہ دا نامنو کوئی کام کر کے تا دریاد ویچ نیکی وی ساٹھلاو یار اپنے پہنا بھی رامن او یار کوئی ایک ویخلہ غریب او جیدی دوائی کوئی نہیں انہوں دوائی لے کے دے او میرے سنگی خدا دا نہ آئیں کسے ایک بندے دی تھوڑی جی مدد کر کے ویخلہ ساغر بھائی یہ تو آڑا تو زیادہ تجربہ ہے آپ پہ ختمہ درودہ تے جان دے رہنے ہیں یقین اللہ تے کرو کوئی غریب فوت ہو جائے نا علاقے دا وڈیرا پیغام گلدہ جا ہے چھا دیا انہوں جا کے آگاہ میں آ اے کفن میں دے ساں میں پوچھنا چاہنا بڑے عدب دے نال میں کہا یارے دے تے اید آلے دیارے بھی کپڑے پاٹے آن چوزی صاحب تے نو اس سے لے نظر نہیں آیا مرن تو بعد نمیں کپڑے پاوینا چاہ سا جے جین دے نو پاوامے آتا بے سکتر یہ اللہ دی رضا ہے ٹھیک ہے لیکن جے رب سہنے تے نو پوچھ لیا ابھی اے دے جین دے اید آلے دیارے بھی اے دے کپڑے پاٹے اور سردیاں چے ٹھر جاندہ آہا گرمیاں چے سر جاندہ آہا اور تو انہوں تے کدھی جتی نال ہے آج تے انہوں چیتا آیا ہے اے وے کم آت بننی بیٹھے نی گریب انہوں تھیان رکھو یار تو انہوں نہیں پتا اللہ دی مخلوق دے نال پیار کرن دا کتنا سواب ہے انہوں کھانا کھوان دا کتنا سواب ہے یہ اجازت ہوئے تو میں آپ نے سونے باب فرید الملت و الدین والحق باب فرید دی گال سنالا بابا فرید پاک رحمت اللہ آپ دے ہم اثر ایک بزرگ نے حضرت خواجہ حمید الدین ناغوری رحمت اللہ لے اے آپ اس وے بڑے یارانتے سجنان ایک واری نا بیس ہو پای بھی کڑے عمل دا سواب سب تو زیادہ دین دے نماز روزہ حج زکاة جہاد کلمہ ذکر فرد بیس ہو گئی نا چل دیا چل دیا اس نتیجے تے پہنچے جڑے گال بات مکی نا او پتا کتے مکی گال لہتے مکی انہا کے ابھی گزارشے اصل وانڈ تاؤنی ہے جسا نو نظر آوے او کی میں ورما جیڑا پہلو مر جا سی نا او قبر جا کے آمال دا سواب ویخ کے جیڑا جیندہ ہو سی اور نو دسے سی با کئے دا سواب زیادہ ہے اے دا مطلب ہے انہا بزرگنہ دا بھی یقیدہ ہاں کہ اللہ والا قبریں ٹور بھی جاوے تا موڑ بھی ہو زندہ ہوندہ ہے تا دوئے نداس بھی سکتا ہے تے جی اللہ والے قبریں زندہ ہوندے نے تے جڑے آدھنے مار گئے نے میں کہا تُو ساوی سچ ہو چکے تو آڈے مار گئے نے ساڈے تجین دے نے نا 25 ساتھ بندے رنگ بھن گئے ہو باقی جڑے چنگے بندے ہو بولو تو سینا سبحان اللہ میرے بھائی نراز نہیں ہو نظرہ جاگو دوستان مکرم ایک بزرگ دا پہلے انتقال ہو گیا قبر دے وے ٹور گئے دوہ سجن قبر تے آگیا تے آگے بدا کیا کیا فرمایا یارہ ٹورتا گیا ہے لیکن میرے نال کو وعدہ کیتا وعدہ پورا کر قبر دے وے چوئے پرچی نمودار ہویا سکا بھولیا میں بھی کوئی نہیں ماتا تے نویدہ بھی آمدہ بھی ہیں کے نہیں پرچی کھول کے وے کیتو دے لکھے ہویا ہا سارے آمال دا سواب اللہ بہو دیندہ ہے پر غریبانو ٹکر کھول کھول دا سواب سارے ہیں تو زیادہ آتا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید کوئی بات سمجھ آئیے میرے بھائیانو کوئی نہیں آئی جتنے بیٹھے ہو میرے بھائی غریبانو کھانا کھوایا بھی کرو لوگ کھانو دسیا بھی کرو انہانو شاک دلایا کرو کہ یار ایک کام کرو اے دینال ایک تا معاشرے دی غربت مک دیئے اور تو انہو پتہ ہے شاید اس گال تو سون کے کئی پریشان ہو ساڑے معاشرے چھ کئی برائیاں ایسی آنے اوہ غربت دی وجہ تو ہوندی جاں پہنیاں میں گال نو کھولنا نہیں چاہدہ میں پردے چی رکھنا چاہدہ سمجھا رہی نا اگر انہان دے گار دا راشن پورا کیتا جاوے تو اوہ گار کدیوی بدکاریاں لے پاسے نہ جاوے بلکہ اوہ روٹی توڑی کھا کے مسلح تے سجدہ میرے راب نو کرے اس بات دا دھیان رکھیا کرو فرمایا کہ یہ بدبخت لوگوں دن جڑا کسی نو آدھے ہی نہیں کہ تو غریب نو کھانا کھوا نہ خود کھوے اندھن نہ پنے گار نو آدھن اور سنو اے ویکو تو سی محفے لے چاہیو نا اے میں ویکھا دو تینواری چھوٹے بچے پیسے سٹن آئے نے اے جن نا دے اے بچے ہیں نا جی اے شاباش انہیں تو آنوں اس واسطے نہیں کہ میرے تو سٹن آئے نے نہیں اس واسطے کہ تسی انہانو شوق پہ دین دے ہو اج انہان دی تربیت ہو جائے گی نا انہان دا ہاتھ مر اینج نہیں ہوئے گا اینج ہوئے گا سمجھا رہی میری بات دی اپنے بچے آنوں خود سکھی بناو اپنے گار بیٹھی ہو نا تے بار فقیر آگیا ہے خود نہ جایا کرو اپنے بچے نا اپنے پتر ہے پیسے لے جا دے کے آ اوہ دی عادت بنے اپنے توجہ نہیں فرمائی مکی آکھے اے میرے دوست اپنے بچے نا خود سکھایا کرو اے اچھی بات ہے جنہیں تسی اپنے بچے نا محافظے لے لے کے انہانو دسیا کرو کہ سکھی میں جانا ہے جدو نماز پڑھ دیو خود دسیا کرو تو اے اچھی آدات اور خسلت آن دی جانے بس اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو مسئلہ سمجھن دی توفیق عطا فرما چھڑے آو گفتگونو ذرا سمیٹنا لے پاس سے لے کے آما لیکن میں چانا ہے سورت دی تفسیر مکمل ہو جاوے چند لمحہ دیویچ جیڑا میرا ٹیم ہا او دیویچ صرف چار تو پانچ منٹ باقی ہے آہ سوری پانچ منٹ باقی ہے ٹھیک ہو گیا توجہ کرے سو سارے بھائی گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا فویل للمسلین فرمایا بربادی یا انہیں نمازیاں باستے توجہ میں ادھر کرو تواری توجہ نہیں پی ہوں گی مہمانوں کو بیٹھنے دیجئے یہ ہمارے حسنین شفق صاحب کے بھائی بیٹے آئیں شرافت حسنین شرافت شرافت بھائی نوجوان سن نات خان فوت ہو گئے اچانک اللہ تعالیٰ انہ دی حتمی بخش شمفرت فرمائے اور ساڑیس بتیجے دی اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور خیر و برکت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے کرم علا معاملہ فرمائے سارے برا آمینہ کو بلند آواز دینا توجہ میرے حال ہے بیارے بھائینا دی فرمایا فویل للمسلین فرمایا بربادی ہے انہیں نمازیاں باستے یہ دا مطلب ہے سارے نمازی بھی آج میں آدھنے بھی کننی کوئنے لگنے ہیں کسے بول لے چھے نو نماز کیڑے فرمایا اللہ ذینہم عن صلاتہم ساہون جڑی اپنی نماز دے اندر سستیاں کر دیں یہ دے کچھ مفہوم ہیں جڑے علماء لکھے فرما اوہ نمازی جڑا نماز پڑھ دا ہے پر وقت گزار کے توجہ نہیں فرمایا نماز پڑھ دا ہے پر وقت ہے تے جڑا مڈ دو نہ پڑے سوچنا تسی آپ ہے اور جڑے محفل کر دے پہ ہو جتنے احباب ہو نراز نہیں ہونا اپنے دل نو پوچھنا ہے بھی جی آپا ایشہ نہیں پڑی تو سویرے فجر نہیں پڑنے وہے دس سوئے کے نو دھوکھا دین دے بیٹھے ہو دیکھو پانچار بندے بولے باقی چپ اے اصل حسینیت ہے سبحان اللہ جو بندہ پیغام حق دا کھل کے دے کے جاوے ساڑھے لوگ مولی صاحب کئی بیچارے ہوسن جیڑے یہ سنتظارے چھوسن مولی صاحب سور لانن مکہ نا مطبیس ہو رہا سبحان اللہ نا تمہا پڑھ لینا وہ ایک الگ بات ہے لیکن تکریر میں انہیں کرنا اوہ دی وجہ ہے کہ قوم سور دے وے چاہ کے پیس سے تا سٹھ لیں دیئے جی باں بھی لیاں تا دیل بھی بھیلا ان جی باں میں کہا جانا سٹھو دیل لالا علم تا پورا لے کے جاؤ نا پیغام تا لے کے جاؤ میرے سنگیو عزیزہ نے مکرم فرمایا بربادی اونا نمازیاں واسطے جیڑے سستیاں کر دیں ایک ایک وقت گزار کے دوسرا ہے بھئی یہ پڑھ دیں تے سیدیت رکو پورے نہیں کر دیں ان جی آئے منٹ مارے رکو منٹ مطلب عبادت سمجھ کے نہیں پڑھ دیں عادت سمجھ کے پڑھ دیں ان جی سمجھو بھی ہو وردش کرن واسطے ہوں دیں اور یہ تو سمجھن دی گالوی ہے نا کہیاں دفتریں ٹور جاؤ نا اصل مار نہیں ہوں دی انہاں گھتی سانو آتے نے ایک باز گیا میں نماز پڑھ دیں میں کہاں ماشاءاللہ تیرا پیو وی ماں مسئی تے بڑا تو نہیں مازی گار ایک نہیں پڑھ دا دوستانال ایک نہیں پڑھ دا دفتر دے وچ ادھا ماں پڑھ اچھی بات ہے یار لیکن کئی پتہ کیا دن بڑا نماز پڑھنے آئے نا تے چلو کو تھوڑا جا سانو سکون ہو جاندہ ہے بندے تو سانو تو آنگی باؤں کریں دن میں کہاں پہلو تو بڑا کردہ پیاں کام سبھار اسنا ہوئے روپیہ پانچسو تری موٹے نگے کام تتے تو ہوندہ نہیں چلو نہ بولو کمالالی میں سمجھے اینڈیا چو آیا بیٹا او میں آئے توب بیچو آیاں پہ بہو لوتا سائی گال میری کھری ہی لے دوستانے عزیز اس واسطے اے جڑے لوگ اے میں نہیں کہہ دا دفترہ نماز نہیں بلکہ بلکل دفترہ نماز چاہی دا سمجھا رہی یہ بری بات دی لیکن انہوں چاہی دا ہے اے نیت نہ کرن کہ ای نبالائی تو باچ کیا پدا میں کوئی نماز پڑھ کے مزید دے پکھیٹس ہیں پہوس ہیں بلکہ نیت ایک کرن کہ یار میں اللہ دی رضا باستے فریضہ ادا پیا کرنا اور اپنے ربن سجدہ پیا کرنا نیت ہونے چاہی دی بلکہ ساڑھ نے بزرگاں دی آج ہے ہی کوئی نہیں فرمایا بربادی انہا نمازیاں واسطے جیڑا لیٹ کردیں یا سستیاں کردیں وردے تھے طورتیں اور تیسری بات ہے جیڑا سعیدہ ترکو تھوڑا کرے نا انہوں نماز دا چور آکھے آگیا ہے پوچھا کہ حضور نماز دا بھی چور ہوندہ ہے فرمایا ایڈا گھٹیا چور ہوندہ ہے نماز دا بجڑا باقی ڈاکہ مارے نا دنیا بھی کسی ماج کھول لئی بکری کھول لئی ویسے سان مار لئی او دے تھے موڑوی چھے میں نے ٹاپ جاندے نونا روپنیا نال با میں حرام دے روپنیا ہوندن نماز دے چور نو دین دی بھی کاشا نہیں تے بجڑا آمی جہنم میں چیز ہوں حضور کی میں فرمایا نہ سہیدہ پورا نہ رکو پورا بجے آگیا ہے اس بارگاہ دے اندر جوکتا سہی اوہ تو ٹھو ٹھی من تو پہلو جہ تیری خیرات جھولی ہے چھنا ہوئے تک اللہ ہی نا آواز کمزورانی نہیں ہونی چاہی دی بلند آواز دے نال سبحان اللہ فرماو گرامی قدر ازرات اس واسطے آپ نے رب دی بارگات ذرا توجہ دے نال دعا کیتا کرو نماز پڑھیا کرو ذکر کیتا کرو تلاوت کیتی کرو تاکہ اوہ دی عبادت اچھے طریقے ہو جاوے ساڑی بس اوقات جدو محفل مکن لگ دیئے نا پیر صاحب بیٹھن پیران دا زیادہ تجربہ ہو سی کاننے چاہ کے آدھن پیر جی دعا لمی کرے آیا سالنگر بننا ہے اوہ خدا دے بندے آ دعا عبادت دا مقز ہے انو لمحہ نہ کرا توجہ دے نال مانگلا ہو تھوڑی مانگلا ہو پر چج دے نال تے مانگلا ہو آواز کمزورانی ہے ذرا اچھی بولو نا سبحان اللہ پیار دے نال دوستانی عزیز ہونی تے سبحان اللہ دے سواد ہونا پہلے تے کیمرہ بے دا ہون پتا لگ سی کڑا سبحان اللہ پہ آ رہا ہن جی ذرا ترکڑے ہوئے آئے گرامی قدر حضرات فرمایا بربادی ہے انہا نمازیاں واسطے اللہ دینہ ہم یوراؤن اوہ جڑے نماز پردے نے پر اس واسطے نہیں کہ رابدی رضا ہے بلکہ اس واسطے کے لوگ کی آکھن بڑا نمازی ہے بھائی جیسے لے وے کوئے مسیح دے گاٹے فیٹ ٹون دے ایت آئی دو مسیح دے ایت آئی دو فرمایا جڑا اس واسطے پڑے لوگ کاندے دکھلاوے واسطے فرمایا بربادی ہو دے واسطے بلکہ حدیث شریف دے اندر ہے یہ سن سو حدیث تا سنا ما بھی رامانو میرے نبی سنے فرمایا جس بندے انہیں نماز اس واسطے پڑی کہ لوگ آکھن بڑا نمازی ہے فرمایا انہیں رب دے انہال شرک کیتا ہے میں ذمہ داری دے انہال سنا رہے ہیں حدیث کوئی ہون بیکھنا چاہے تفسیرِ مذہری قاضی سناؤ لپانی پتی اسے آیتِ تاتھ لکھیا میری گڑی یہ تشریف فرمایا سمجھا رہی فرمایا جس نے روزہ رکھیا اس واسطے کے لوگ اکھن بڑا روزہ دار ہے فرمایا انہیں رب دے انہال شرک کیتا ہے فرمایا جس بندے نے صدقہ و خیرات کیتا ہے اس واسطے کے لوگ اکھن بڑی خیرات کر دے فرمایا اس نے اللہ دنہال شرک کیتا ہے سنو شرک دیا دو کس ماہوں دیا ایک کندہ شرک اصغر چھوٹا شرک ایک کندہ شرک اکبر وڈا شرک وڈا شرک ہے جی میں رب نو رب من دے اسے کی میں ہور نو چا من ہو یا جی میں رب نو سعیدہ کر دے اسے ہور نو چا کرو برباد ہو جاؤ گے بس ختم کافر ہو جاؤ گے اے جنہیں دربارہ تے جا کے ایمی کبرانو سرطون دن دے ہو کدھی کیتا ہے پوچھے توڑے باست جائے دے حجا کرو اور اوٹھوڑے بیٹھے گدی نشینہ نو ویچاہی دے نیرے ہاتھ نا چو مبائی راک نیرے سالتو با دور سادوے پگڑیاں بان کے نا میری یہاں گللہ دے پیڑ ہو سی اللہ کر کے تے انہوں ہو بے اوٹھے بان آئے نا تے لوگ کرنوں دسیا کر اتھے ساڑے مزارتے کی میں ہونے انہوں دس بی بی آنے تے پردہ کرن اوٹھے گھار چڑھو ساڑا قرآن آئی تے اپڑ جاسی بندے آمن بندے ایس گالتے سارے بھیرا بولو میں مسئلہ قرآن آجیا دستہ پی آئینے اور دوسری بات گدھی نشینہ نو چاہی دے جس ویلے مزار شریف تے آزان ہو بے اس یہاں دے بیچنا پہ ریا کرو نکلو آئی تے آکے نماز آ پڑھو بھی سہی تو پڑھاؤ بھی سہی جدو امام حسین نے کربلاد بیچ نہیں چھڑی تو کارج کی میں چھڑ جگنا یار سارا کاروبار امام حسین دے نا آتے تیرا چلدہ پہ جناب میں تو ان کے گدھی نشینہ نماز پڑھا نہ لے کتے ہونا ہے میں انہوں پتہ ہے میں تھوڑا یا اوک کا سبق سنا رہے ہیں ہو سکتا کوپیر بھی کبڑی جاوے لیکن میں کی کرا میں تو حسین دلنگر کا دہن حلال نہ کرا گولو سبان اللہ درہ پیار دے نال اے میرے امام حسین کیوں کربلا آئے گا دستو ایک بے حیاء کتاب لکی ہو سکا یہ سیاست چاہتے تھے میں کہا چلوئے چھوڑی آ امام حسین سیاست اور اقتدار نہیں سی چاہیدہ میں کہا بے غیرتہ جنت دا سردار ہوئے تیرے دنیا دیا سردار یا نکی کرے گا ہاں چاہ کے بولو سارے ہوئے تھلے نہیں رکھنے ہاں چاہ کے بولو سارے نہیں چاہیدی میرے حسین ہوئے دنیا دی اقتدار ہو سیاست کسے بول لے چاہ توں پھر کہا کیوں اے حسین دستان کہہ سن میں کربلا آئی تو انہوں دیکھے جا رہے ہیں ایک نیزت چڑھ کے قرآن پڑھ دا پہاں یہ اصلی قرآن پڑھنا ہے میں حسین ہو کے پڑھنا تو ساکھیوں نے پڑھ دے جا ہاتھ اٹھا کے بولو سارے سنی بولو سارے سنی آج نا حسین دا لہن دا تیرے جھا فدنی لب دکھنے پاس سنی بولو سنی بولو تکر حلال کرو اپنیا اپنیا ماما دکھا دویا کورا قرآن پڑھائی تھے حسین نے دیتے چاڑھ کے پڑھیا ہے تینوں آئی زیادہ سمجھا گئی چھنکنیاں قرآن میں یہ پارا نہیں تو وہ نہیں اللہ نے فرما دیا ہے نا جل بھی ہم نے کیا ہے حفاظت بھی ہم کریں گے وڈے تو وڈے جزید بھی آجا وے قرآن دہارف نہیں بدل سکتا چونکہ کاری جو حسین جیسے مل گئے سبحان اللہ واہ 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 اچھو رہا موبیل چھو نکلو میرا سنگی مدینہ منجھے اچھی بولو سبحان اللہ درہ پیار دینا سبحان اللہ خبردار کوئی بندہ قرآن دے بارے غلط فہم ہی پیدا کرے اور دوسری بات میرے لجبال حسین نے جیسے پیش فرمائی فرمایا میرا کمبہ چہید ہو گیا پر میں راب دی بار گائی نماز پڑھنا سیدہ کرنا نہیں چڑھیا اور تیسری بات آپ نے اپنی عورتہ نو فرمایا ہا فرمایا نا رونا ہے نا پٹنا ہے نا بے پردگی کرنی ہے کوئی مائی دلال میں نو بھی کھا گیا وہ روے پٹے جا بے پردگی کیتی ہے گلنا کر دیو حسین بنن دیا حسین نیو بنن دیا کردار تے اپڑے تے گھوڑ کر یہ او مولوی نہیں ہے جڑا تو آڈے مو بے کے تکریر کرے گا یہ آلہ حضرت دا ملانگ ہے اس نے علی دے ٹکڑے کھا دے ہو اینے بھائی ٹکڑا ہو کے بول لیٹا بھی بال گئی یعنی ان کو یہاں تل لے نہ رکھے میں اپنے لجبال حسین دا ذکر پہا کرنا آج چاہ کے بولوں درا پہا ہونکے بیٹھو بیلکل باپردہ رہیں آپ نے فرمایا نا رونا ہے نا پٹنا نا آواز اچھی اب کیوں فرمایا تم خاندان رسول کی شہزادیاں ہو آج تماشے کیتے جاندے نے دس محرم دا دینا ہوئے تیرا سیر سیدے تو نہ چویوے تیرے ہاتھی چو قرآن تل لے نہ جاوے تیرے یہ عورتہ پردہ کرنا تو ساری دیار کھو دے گھوڑیاں دے بچوں بدا رہنا اوہ ڈب کے نہیں مردہ حسین نہیں بڑھنا ہی تے مسلح تے اوہ آخری بندے تاہی ہاں چاہوے حسین دی عزت واسے سبحان اللہ کو تارے پیار دینا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یہاں مسلح بیان بھی کرو مولوی اب آم تُسا سنیا بھی کرو بولو چی سبحان اللہ درہ پیار دینا میں مسلح بیان کر رہے ہیں دوستانی عزیز اور سنو یزیدہ کردار کیا ہاں شرابی ہاں فاسکہ فاجر ہاں بے پردگی کرنا لا بندہ ہاں مہرمان دے نال رشتے تاکیتے باندر نچامندا آدی ہاں جانور لڑیندہ کتے لڑیندہ ہاں میں پوچھنا چاہنا جو اس بندے نو جرا شراب بیوی ہے کباب بیوی ہے کتے راک کے بھی لڑیندہ ریسان کریندہ ہے میں پوچھنا چاہنا اس بندے نو جرا بے پردیاں کردہ ہے اپنے پوچھنا چاہنا اس بندے نو اے دس مہرمانے دیارے حسین دیا دے گا کنے پکا سکنا ہے کم یزیدہ لے تا دے گا حسین دیا جیڑا جیندہ بندہ بیٹھا درہا چاہ کے بولے سبحان اللہ پیار دے کام نیرے سالتو باد اور سادوے پگڑیاں بان کے نا میری یہاں گللان دے پیڑ ہو سی اللہ کر کے تا انہوں ہو بے او تھے بن آئے نا تے لوگ کرنوں دسیا کر اتھے ساڑے مزار تے کمی ہونا ہے انہوں دس بی بی آن تے پردہ کرن اول تے گھار چڑھو ساڑا قرآن آئی تے اپڑ جاسی بندے آمن بندے ایس گالتے سارے بھیرا بولو میں مسئلہ قرآن آجیا دستا پی آئینے اور دوسری بات گدی نشین انہوں چاہی دا ہے جیس ویلے مزار شریف تے آزان ہو بے ایس یا دے بیچ نہ پہ رہا کرو نکلو آئی تے آکے نماز آ پڑھو بھی سہی تا پڑھاؤ بھی سہی جدو امام حسین نے کربلا دے بیچ نہیں چھڑی تو کار اس کی میں چھڑ جگنا یار سارا کارو بار امام حسین دے نا تے تیرا چلدہ بھیا ہو لے آنا ہے کہ جناب میں تو انہوں کیا گدی نشین ہوں نماز پڑھنے لے کتے ہونا ہے میں انہوں پتا ہے میں تھوڑا یا اوکہ سبق سنا رہے ہیں ہو سکتا کو پیر بھی کبڑی جاوے لیکن میں کی کروں میں تو حسین دلنگر کا دہن حلال نہ کروں بولو سبان اللہ درہ پیار دے نال اے میرے امام حسین کیوں کربلا آئے گا دستو ایک بے حیاء کتاب لیکی ہو سکے یہ سیاست چاہتے تھے میں کہا چلوئے چھوڑیا امام حسین سیاست اور اقتدار نہیں سی چاہیدہ میں کہا بے غیرتہ جنت دا سردار ہوگا تیرے دنیا دیا سردار یا نکی کرے گا چاہ کے بولو سارے ہوئے تھلے نہیں رکھنے چاہ کے بولو سارے نہیں چاہیدہی میرے حسین ہوئے دنیا دی اقتدار اور سیاست کسے بول لے چاہتوں پھر کہے کیوں اے حسین دشن کہہ سن بے کوئی ترے چیزہ میں کربلا آئی تو انہوں دیکھے جا رہے ہیں ایک نیزت چڑھ کے قرآن پڑھ دا پہ ہیں وقت بہا دے چاہرہ کیا قرآن بدل گیا یہ اصلی قرآن پڑھنا ہے میں حسین ہو کے پڑھنا تسا کیوں نے پڑھ دے جا ہاتھ اٹھا کے بولو سارے سننی بولو سارے سننی آج نہ حسین دا لہن دا تیرے جا فدنی لب دا کیلے پاس حسینی ہو سننی بولو ٹکر حلال کرو اپنیاں اپنیاں ماما دکھا دویا اورے قرآن پڑھ رہی تھے حسین نے دیتے چڑھ کے پڑھیا ہے تینوں آئی زیادہ سمجھ آگئی چھنکنیاں قرآن میں یہ پارا نہیں تو وہ نہیں اللہ نے فرما دیا ہے نازل بھی ہم نے کیا ہے حفاظت بھی ہم کریں گے وڈے تو وڈے جزید بھی آجاوے قرآن دھارف نہیں بدل سکتا چونکہ کاری جو حسین جیسے مل گئے اور چھوڑا موبیل چھو نکلو میرا سنگی مدینہ منجھے اچھی بولو سبحان اللہ درہ پیار دینا خبردار کوئی بندہ قرآن دے بارے غلط فہم ہی پیدا کرے ہز تو پہلے ہونا زبان باندرہ کٹ کے تری کتے آن دے سامنے پا دیا گے جرد پیدا کر اپنے اندر اور دوسری بات میرے لجبال حسین نے جیسے پیش فرمائی اور تیسری بات آپ نے اپنی عورتان فرمایا فرمایا نہ رونا ہے نہ پٹنا ہے نہ بے پردگی کرنے کوئی مائی دلال میں نے بھی کھا گیا اور روے پٹے جا بے پردگی کی تھی گلنا کر دیا حسین بنن دیا حسین نیو بنن دیا کردار تے اپڑے تے گھوڑ کر یہ او مولوی نہیں ہے جڑا تو آڑے مو بے کے تقریر کرے گا یہ آلہ حضرت دا ملانگ ہے اس نے علی دے ٹکڑے کھا دے ہو اینے بھائی ترکڑا ہو کے بول لیٹاں بھی بالگئی انہیں ان کو یہاں تل لے نہ رکھے میں اپنے لجبال حسین دا ذکر پہ کرنا آج چاہ کے بولوں برا پہ وہاں کے بیٹھو بلکل باپردہ رہیں آپ نے فرمایا نا رونا نا پٹنا نا آواز اچھیا بھی کیوں فرمایا تم خاندان رسول کی شہزادیاں ہو آج تماشے کیتے جاندے نے دس محرم دا دینا بھی تیرا سیر سیدے تو نہ چوی بھی تیرے ہاتھی چو قرآن تل لے نہ جا بھی تیرے یہاں عورتہ پردہ کرنا تو ساری جاندے کھوتے ہیں گھوڑیاں دے پھر چھو پتا رہا نہ اوہ ڈب کے نہیں مردہ حسین نہیں بڑھنا ہی تے مسلح تے یا اوہ آخری بندے تا ہی ہاں چاہوئے حسین دی عزت واسے سبحان اللہ کو دارے پیار دینا کچھنے والا کوئی نہیں ہے یہاں مسئلہ بیان بھی کرو مولوی جو سبان اللہ درہ پیار دینا میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں دوستانی عزیز اور سنو یزیدہ کردار کیا ہاں شراب بھی ہاں فاسق ہاں فاجر ہاں بے پردگی کرنا لا بندہ ہاں مہرمان دے نال رشتے تاکیتے باندر مچامن دا آدی ہاں جانور لڑین دا کتے لڑین دا ہاں میں پچھنا چاہنا جو اس بندے نجرہ شراب بیوی ہے کباب بیوی ہے کتے راک کے بھی لڑین دا ریسان کرین دا ہے میں پچھنا چاہنا اس بندے نجرہ بے پردگیاں کر دا ہے اپنے پترہ دیا شادیاں تے کنجر نہ چاہن دا ہے میں پچھنا چاہنا اس بندے نوں اے دس مہرمالے دیارے حسین دیا دے گا کنے بکا سکنا ہے کم یزیدہ لیتے دے گا حسین دیا جیڑا جیندہ بندہ بیٹھا درہا ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ پیار دے کام دیا میں پہلے دس سینانوں میں کہا میں انہوں نہ صدو ساڑی تقریر لوگ کا نمیز آئی دے مطابق نہیں ہوں دی ہائے آج جی آج جی بندے نے مل پا دیتا ہو سا کہا مولانا آکھ ہی آج کھلی لابیس میرے بھراواز تیک ور یا دیل جو ہی ہو جائے سبحان اللہ کھو چی اللہ دنائے اگر ایک گل ہے نہ کہ آکھ کھل گئی ہے کہ انہیں اس اکھ دنال یزید انہوں نہیں ویکھنا جی ویکھنا پہ حسین انہوں ویکھنا ہے سبحان اللہ کوئی نہ تھانے مولویہ نقیب ہے پیر ہے خطیب ہے اے بالکل دین مصطفیٰ تودھتے نہیں ہیں اس دین دا خاتم بن زمانے دا امام بن جائیں گا سبحان اللہ اور تُس ہی بھی سن لو میری بات اے میں چومنا چٹنا شروع کر دیں دو پہلے ویکھے کرے دیو کہ آتھ ہے جنہوں میں چومنا پہیا چھو رہا سبحان اللہ احمدینے منجے یار یہ بات میں بڑی خاص کہہ رہا ہوں کمال ہوگی تُس ہی کے سمجھے بھی آئے میں ہاتھ چوم کے میں جنت چٹو رہ جاسا جنت دا سردار حسین کدھی نیزیاں تے نہ چڑے ہا عقیدت اپنی جگہ تے ویکھا تکرو جنہوں میں چوم دا پہنس لائے کی بھی ہے کہ نہیں چوم چوم کے تُس ہی ساڑے سیرتے چڑھا دیتی ہر شاہ نہ چوم ہو ساڑے ہاتھ بھی راب دا قرآن چوم تا روز چوم کسے پاس ہے تے آنا اور یہ جنہیں دین دے باغی لوگ نے فاسق فاجر یہ بنگی چرسی نشائی داندہ دے بجاؤں کھوسریاں دے نچاؤں کتیاں دے لڑاؤں یہ کوئی پیر نہیں ہوتے سن لو میری بات ایسا مزاج مولوی کا ہو تو یہ کوئی مولوی نہیں ہے ایسا مزاج ناد خان کا نہیں ہے ناد خان مزاج وہی ہے جو کربلا میں میرا حسین دیکھے گیا ہے سارے بولو اگر آپ تھگ گئے ہیں تو میں بس کر دوں میں تو ہونہ اپنی پوری مجھے توجہ میری حل سونے ہیں میں تو ہونہ اپنی اللہ اپنے مدین نے لے جائے زندہ باد گرامی اے ویکھلو خدا دی قسم چاہ کے میں آدھا پہ ہاں کتن میری قدی نیت نہیں رہی کسے دا دل دکھے قدی اس واسطے تقریر نہیں کیتی کسے نو میں دب کے جاماں میں قسم چاہ کے آدھا پہ ہاں لیکن قدی میں اے نیت بھی نہیں کیتی کہ لوکہ نو مسلے دانا پتا چلے میں انہوں نہیں پتا میرے چار ساہ ہیں کہ کوئی نہیں لیکن میں چاہ نامہ سٹے ہی دن آل وفا کر کے جاماں قیامت آلے دہاڑے اگر میرا سفارش ہی ہووے تے زہرہ دا بیٹا حسین ہووے بس میں اس واسطے ہاں بھی آنے میں انہوں پتا ہے اگر لان کرنے دن آل کنیا دے ڈڈ ڈے پیڈ اٹھی کلو سی اٹھی ہوئے شالہ اتنی اٹھی ہوئے کہ ہونے مر رہے ہیں نہیں توجہ فرمایے آپ ادرات نے کمزور بندہ نہیں بات سن سکتا جیندہ بندہ گال سنیں دوستو خدا دا خوف کرو اس گرانے دے خادم بنو جو انہوں نے فرمایا اسے عمل کرو یار انہوں نے سارا کچھ قربان کرا چھڑیا آسانو پتہ ہی کوئی نہیں تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور آخری بات فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ جیڑی روز مر رہا دیا چیزاں نہیں دیندے تو سی اکھو گی دا کیا مطلب ہے ایدر وے کو فرمایا جیڑی ورطن آلیا چیزاں ہوں دینے یا نا روز مر رہا دینے مثال دے تو رہتے پانی لون آگ مرچان توجہ نہیں فرما رہے آپ اے تو اڈکل کو منگے چاہتا نہ دیندے فرمایا او بندہ وی بدبخت ہے او دی وی بربادی ہے اے روز مر رہا دیا چیزاں ہر بندہ استعمال کردہ تُو ڈکنا ہے ڈکنا لی شاید ڈک اے بات ہے ڈکنا لی شاید ڈک اے کڑی گال لو یار روز مر رہا دی شاید تُو نہیں ڈک سگدہ نبی پاک علیہ السلام نے جدو اے بات رشاد فرمائی نہ تیری تے میری ماں بلکہ ہر ایمان آلے دی ماں ایمان اللہ حلالی ہووے تے امم آئیشہ پاک نو گال نہیں کر سگدہ جدو ہی کردہ ہے سلام ہی کردہ ہے تے ہووے حرم دا تے کدی سلام نہیں کر سا دا کتا بھوک دا ہی راندہ ہے ہاتھ اٹھا کے بولو سننی جتنے بیٹھے ہو سننی سمجھا رہیے میری بات کی حضرت امم آئیشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ اے چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں شیمہ اے پانی دا گلاستے اے لون دی چھٹکیت اے مرد اے آگ اے نکیہ نکیہ شیعہ اے مانچہ اگ اے نکیہ جی پلیٹ اے حضور روزمر اے دے ہوتے اے جڑا نہ دے بھی ہو دی بربادی آپ نے فرمایا آئیشہ تجھے نہیں پتا اے مسلم شریف اور دیگر کو تفسیر مذری قاضی سناؤلہ پانی پتی یہ تھے لکھیا فرمایا آئیشہ تمہیں نہیں پتا جو کسی کو پانی پلا دے نا اس کو پتا کتنا ثواب ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ ایک جان کو زندہ کرنے والے کو ثواب بتا فرما دیتا ہے پانی پی با چھڑے کتے بیٹھے ہو اے تے پانی آتے آدم آتے نو ٹکے دے ویٹوں دے ساں جے تمہیں منٹ پانی نہ دیتا ہمیں کہا صدقے بھائی سلطان رائی دے صدقے کیا بات نہیں توجہ فرمایی آپ انجھے آدھے نا ساگر بھائی آپ مرزیمی دار ہیں مرزیمی دار ہو جاندہ ہے آجی میں گھڑی سیٹ کی دو منٹران دے نا جے وہ دس ہوں والی گالے میں ہوں رہا کے ہمیں کہا پتہ نہیں تیرے ٹی وی کےڑا دو منٹران آئیں ٹردہ ہے نہیں توجہ فرما صرف کیے دو منٹر پانی وعد آ جاوے اے خدا کے پیارے بندوں او خدا کے پیارے بندوں کسی دا ایک گھٹ بھی ماریا ہی نا تیرے گارو دانے وعد نہیں یا سکتے میرا پوترے گال لٹل ہے تیرے کسی دا بھلا کر دیتا ہی مالک تیرے دانے گھٹڑنے ہی دیندے اس واسے تھوڑا جا دیان کیتا کرو فرمایا جو پانی پلا اس کو اتنا سواب ملتا ہے اچھا حضور اتنا سواب فرمایا آئیشہ اے تھے گال نہیں ہوں اگلی گال بھی سنا میری اماما بینا سننے بڑھو بھی سنن فرمایا آئیشہ تمہیں پتہ ہے جیڑا بندہ کسی نے لون چا دے وے اے تھوڑا جا لون بھی ہے لون لیلہ اس نے منگے ہے فرمایا گویا کہ اس نے جتنے لون علی کھانے نے سارے اللہ دی راج خیرات کر چڑے کیا میں کہہ رہا ہوں کو بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں اتنا سواب اللہ اتا کرتا ہے فرمایا آئیشہ تمہیں نہیں پتہ کہ جب تم سے کوئی آگ مانگے آج کال ماچس بھی مانگے ماچس بھی اے دے وے چی آ جانئے ہیں تو آڑکل کو منگے تی جدو تسوی دین دے ہو تو پتہ اللہ کتنا سواب دین دا ہے حضور نے فرمایا جتنے کھانے آگ تے پک دیننا انہ سارے آن دا سواب اللہ انہو عطا فرمایا چاہا ہائے 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 او میرے بھائیو خدا دا نائیں انہیں انا چیزیں تو روکی نا کسے نو انا چیزیں نو دتا کا روز مر را دی یا چیزیں منگرن اللہ بندہ جڑا روک کے وہ غلط ہون دا ہے میں تھے گال ننہ کرا اپنے سیدنا عثمانِ غنیدی میرا رانجا میرا ضمیر راضی نہیں ہوں دا کیوں یہ مہینہ ہو چلدہ پہ آئے چار تین دن پہلے دی بات ہے حضرت عثمانِ غنیدی شہادت دہ دیارہ گزرے آئے اٹھارہ زلحجن آپ شہید ہوئے اور شہید مدینہ نے آواز کمزوران لیئے اور آپ دی شان پتہ کیا ہے آپ زنورین ہیں میرے نبیدیاں دو دیاں آپ دے نکاہ دے بیچے اور سن لو نبیدیاں ٹوٹل چار دیاں کتنیاں نے کسے دی اگر طبیعت خراب ہوئے میرے متھے لا جہو دیاں ماں کتابہ جو کٹ کے نہ بھی کھاما تو میرا سیرہ اٹھائیں لا چھڑی کتے بیٹھے ہیں میں پوری ذمہ داری دینال کہہ رہے ہیں جو علاقے دا ویکھو ڈوم اٹھے کے گلہ کر دا نبیدیاں دیاں نو اور گولے آ اٹھے کے آگے ہم نبی کی بیٹیوں کو نہیں مانتے ایک ہی بیٹی ہے میں کہا جا اسی بھی تین مسلمان نہیں مندے موڑ جا جدر جانے ہی پھر ہاتھ کھڑے کر کے بولو سارے سن نہیں جتنے بیٹھے جررت دینال تو نبیدیاں دیاں دام ان کے رہے ہوئے میں یقین کرو میں ہنو اس گالدہ اتنا جذباتی مسئلہ پتا میں کیوں دا سی ہے میں ایک واری عمرے تے ٹور گیا واپس آیا نا میں ہنے تو بعد تے ساڑے کو جزیز آن انہوں نے چھوٹا بال چاہیے وہ تینوں ملنے نہ آئے تو میں کہا اے بال کے دات اوہ لڑپیا میں نا جو کھو اللہ کاری صاحبہ یہ میرا پوتر ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں میں کہا یار میں انہوں کوئی نہیں حالکہ میں انکار نہیں کیتا سرما پوچھ بیٹھا وہ ساکھ ہے یار تینوں پتہ ہی کوئی نہیں میں اس تینوں محسوس کیتا میں کہا یار جی میں انہوں پتہ نہیں تو اے حال ہے تیجے میں آدھا ہے تیرا ہے ہی نہیں تو یار انہوں کتنا دکھ ہوئے یا نبی پاک دیا جڑیاں تین بیٹھیاں دا انکار کرے اور ظالمہ تو بندہ ہیں تو تا ٹردہ پھر دا خنزیر ہیں نبی انہوں اتنی تکلیف دینا ہے تاہی تو تا سور بھی شہد چنگا ہوئے بندے دا پتر بند نبی پاک دے پتریاں دا بھی خادم بن جا نبی پاک دی بیٹھیاں دا دردہ بھی نوکر بن جا دو بیٹھیاں نبی پاک دیاں یکے بات دی گرے آپ دے نکاہ دے بیچ ہے ظنور ہیں دو نور آلا اے تو پتر ایروی توجہ کرو جڑے آدھے نور کوئی نہیں ساگر بھائی بڑی سونی گال نور تے کردے پیان میں آکھا جیس نبی دیاں بیٹھیاں نور ہیں انہ بیٹھیاں دا باپ نور کوئی نہیں سمجھ آرہی ہے میری بات دی اور انہوں دی وجہ تو حضرت عثمان گنینو ظنور ہیں ناکھیا جاندہ ہے اور یہ وہ حضرت عثمان گنینے پورا مدینہ شریف جدا پانی پیندہ رہا حضرت عثمان گنینے خرید دیاں کوں ہیں تو پیندہ رہے ہیں کیوں بھئی حضرات بیٹھے ہو جاگ دے جدو آئے نا مدینہ شریف دے ہوئی تکھو ایک یعودی دا اور جاکہ میں تا مولنال پانی دے ساں حضور فرمایا کوئی پانی پیوا بے نا مسلمان نا نو تے میں ہو زے کاؤ سردہ پیوای ساں عثمان پاک آ کے حضور میں تھا ایو سنوا ہوں لہنہ لے کے آیا آپ ٹور گئے اس نے کہا نہیں بھئی سارا کھو نہ دے ساں ادھا کھو کتنا چار ہزار درم فرمایا لہ پھڑ چار ہزار بعد آ کے اٹھ ہزار بعد آ بارہ ہزار میں کہا جتنا دے دیتے آپ جدو کنوان خرید کیا یا رسول اللہ کنوان اس شرطے خریدیا اب ہیک دیار پانی یسی بھرے ساں ہیک دیار نبی پاک فرمایا واہ عثمان واہ سمجھا رہی ہے اور میرے نبی سونے نے جڑی بات ارشاد فرمائی غور تے توجہ دے نال سنے آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عثمان انوے کے کرنا چاہی دا فرمایا میرے آقا نو کر کدی اپنے بادشاہ نو مشورہ نہیں دے سکدے سونے آئے میں خرید کے توانو دے دیتا ایک دن ساڑا ایک کنان دا اس دن نے جو آکھ ہو فرمایا یہودی تا پیسے نال دین دا مسلمانہ نو تے آپ نے یودیہ نو برن دین دا ہے تے جی آپ مسلمانہ نو برن دے یہ یودیہ نو پیسے نال دے یہ تے موڑا فرق نہیں برن دا حضور آڈر کے فرمایا سارے پیمن فرمایا اجازت سارے آکے پی رہے اور دوے دیار بیٹھا کرسیاں شورسیاں لاکے منجے چنجے چاہت کے بھی پانی لینے کوئی بھی نہیں ہو سکے پانی کیوں لینے دے پرا واندارا ہوا سیکال عثمان دا لنگر پی گئے ہائے 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 اوہ آگے حضرت عثمان گنی دیکھو پہلے لوگوں دیکھو جانتے ہیں ہونو آگے آجی تسی باک کی دیو ید دا خرید لاؤ آپ نے باقی بھی خرید کے دے دیا یہ حضرت عثمان گنی ہیں اور خیرات پتہ کیسے کرتے تھے نبی پاک دیکھو لیک فقیر آگے نور لبسار پڑھ کے بھی کہا توجہ میں ادھر رکھیا ہے حضور میں غریب میں انتقاشہ دے ہو نبی پاک فرمایا آہ فلان گلیے ٹور جا اتھے عثمان دا گھا رہی انہوں جا کیا کہ میں نو حضور گلے آئے باقی گالوں سمجھ جا سے آخری بات ہے ذرا دیان دے نال سنے آئے اوہ چلا گیا اس گلیدے بچ اس ویلے اچھیاں کدھاں بھی کوئی نہ نو دیاں بلکہ اکثر گھرہ نہیں ہون دیاں ہی کوئی نہ گھروں نہ آواز پہ آوے آپ اپنی بیٹی یا بہو یا زوجہ اوہ کہہ رہ سن بھئی ساری رات ڈیوہ بلدہ رہا ہے اتنا تیل فضول خرچی ایتنا تیل نہیں خرچونا چاہی دا اوہ نہ بارو سوچے پہ فقیروسہ کیا بڑا جیڑا ڈیوے تو گتے لڑ دیئے یہ میں نوکیشہ دے سن بھئی ڈیوے دی وات نہیں ویچالی وات ہی آ دیو نا اوہ وات سننی ہوئے تا ساری رات کار جان دیئے یہ کتنا کپی جا سی اے تیل ہاں ہے یہ تھو میں نوکیشہ ڈی سی بھئی حضور کی دے گلیا پارو سا کیا ہونتا ازمائی سا توجہ توجہ گلیا جو ہے حضور بہو کھڑے گیا آپ عثمان پاک بار ہے فرما ہاں جی اے جی میں فقیرہ حضور میں ہوں عثمان الگرہ تسی عثمان ہو جی آ اچھا فرما ہے دو منٹھر آپ گئے ہیں دو تھائیلے پیس یہاں دے چاہ کے لائے ہیں فرما ہے اے ایلا صدقہ جامعہ تیری سبان اللہ دو تھائیلے اچھا کے کھلوتا ہے اہی کر کے نا کھول کیا تھا اہی کر کے اہی یہ سمجھا ہے اہی اہی دے بھی فید ہے پیس اہی دے بھی فید ہے بس اوقات بندہ بولے بھی نا نا چہرے تے سوال ہوندہ ہے چہرے تے سوال ہوندہ ہے ان کو مسئلہ ہے سمجھا رہی ہے جی آپ نے فرمایا وہ بڑے خیرتی ہے میں تو روپہی سے دیتے ہیں تو اہین بھی تو اہین بھی تو نو کے اہسا کہ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات کر سکتا ہوں فرمایا کرو بھئی کڑی گالے اہسا کہ تو اڑا پرسنل مسئلہ لیکن میرے کنی آواز پہ گئی ہے میں نوے گالتا دسو کیے ہوئے فرمایا تُسی اپنے گھار کیسے نوکہ رہے سے بھی ساری راڑ ڈیوہ بلدہ رہے ہیں اہا پھر سنلنا فرمایا آکھ ہی آتے میں ہے اور ساکھا حضور میں تو اس لئے سوچی جانا بجھے ڈیوی تو گھتی لڑتی میں نوکہ شادے سے تِس تُسی دو تھائلے پیس ہندے دیتے آپ نے جڑا جواب دیتا اہستے میری تقریر موقع جانی ہے سواد آجاوے آپ نے فرمایا جدو میں اپنے تے خرچہ کرام گن گن کے کرنا گرامی قدر حضرات اس واسطے اپنے رب دی راج خیرات کیتا کرو آج سورة الماعون دی تفسیر مکمل ہوئی اللہ تعالیٰ سانو یاد رکھندے عمل رکھنا دی توفیق عطا فرمائے جی ہائے آئیتہ بھائی اللہ بھائی جتنے ناد خان بیٹھے ہونا اللہ اللہ ناری سارے ناری حیدری علماء حسن لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 اہیت وڑی محبت میں تو سمجھے ابھی قربانی تے تو زہار شاہ کو علیہ پرمینو بھی کو ہو آئی دوسری آئے اوہ مدینہ جاہو یا اللہ ناراست نہیں ہوئے بھی رہا بڑی بات ہے یار بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں خوش رکھے بھئی ایڈی قراری تقریر زھون کے موڑا دیو پندرہ منٹ اللہ لیکن بھئی میں ایک گال اے اے ہندہ ریزلٹ موکے تے اے دا مطلب حضور دیئے جڑی پیاری امت بیٹھی ہے نا اے حق گال سننا چاند دیئے صدقے جامع بھئی سو بٹا سو نمبر توڑا اس واسطے نہیں کہ تسی مینود باراک ہے نا اس واسطے کہ حق سن کے پچایا ہی نے سمجھائیے اور اس دے تسی خوش ہویا تو میں داد دیتی ہے بہت اچھی بات آو میرے بھائی آو اے کہ شایئے اور ڈڈو بار گیا ہے واپ بھائی واپ آئے حال ہے آئی چھتا تسی پانچہ دار بیٹھے ہو تا کبرے سے کل لاؤنا ہی مورترکڑا ہوں میں ہاں کیوں جی مورترکڑا ہوں میں ہوتھے چاستان ہونی ہیں یہ مصطفیٰ دے چہرے دے نورانی جلبے ہوتھے آ جانا تھا اللہ سب نو خیر و برکت عطا فرمائے اللہ اکبر کیسا عشق ہے یا رسول اللہ تھی تو قربان جاما ایتھے وگے پٹاکا دے لاگ ملتان جاما واہ 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 جی میں انہیں نعرے پہ لگتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جڈو سارے انوگے لائی تھا آہ سب نو خیر ویری گوڈ اچھا سائی نا جی جٹکے بندے دا ہے بھائی دا ہوں دا ہی نے اللہ اگمولتان جاما ہے سبحان اللہ اکسو سارے بھرا کوئی نا اللہ اپنو برکت عطا فرمائے میرے پیارے دوستو آؤ ذرا اے دے متعلقہ ہی میں کچھ بات ارز کراں میرے بھائی نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی آکھنے لگے یارے بھی دسوچہ بس اوقات ملا شریف دا یا محرم شریف دا مہینہ آوے نا تے کچھ عورتاں اپنا سپیک اور چائی ودیاں تے یاد رکھ لو عورت دی آواز گھرو بار نہیں جانی چاہی دی مسئلہ ہے ایو بھول جاؤ کہ اس مسئلہ کی نرمی ہو جاسی بازات نے نہیں کافی وقت گزر گیا کوچھ چینجنگ میں کہا نو چینجنگ کوئی چینجنگ نہیں ہے یہ بات یاد رکھ لیں نو چینجنگ بی بی از بی بی باس بی 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 رانی ہے یہ چینجنگ نہیں ہو سکتی جتے تری کاشا چینج ہو جساں گال کر اوو دو ہاتھ اوو دو ٹنگا اوو سیر اوو جتے چودہ سو سال مالکہ نہیں بدرن دیتا آسانکی میں بدرن دیتا عورت دی آواز بار نہیں جانی لیکن بھرا توجہ کرے سو ایک جتکی جی گال نہ سنالا ماتوانا امینو ایک گال دسو ایتوانو مسئلہ موارمان دے وی جا ملا دے کیوں چیتے ہوں دا او بھرا کیشان کہتے ہیں او ران دےو بھڑے آ تو تو پورا ڈرام کھڑکا ہی کھلائیں بھائی جب میں آکے پتہ نہیں کیوں گیا جنال تو سا سٹھنالے بنو چال ایساں ہیں بھر اینج نا چواہو جی میں چوہیں دے بھر تو سا میں نوی چاہو ہو ناراض تو نہیں ہوئے آپ ادراد ذرا توجہو مہدر کریا میرے بھائی دوستان عزیز جی محرمہ دے ویچے یا ربیو لولی سانو مسئلہ چیتے ہوں دا ہے آج جی لے بی بیاں خبران پڑ دیا او لے چیتا نہیں ہوں دا آج تاہی میرے کل کسی مسئلہ نہیں پوچھا بی 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 خبران پڑ سکتی جدن بی بی نات پڑ سکتی جدن بزاری عورتانو شادیاں تے سادکے نچوین دے ہو او سی لے تسی مسئلہ نہیں پوچھ سکتے دیکھو گالدہ جڑا روخنوں بھی صدہ تا کرنا ضروری ہے نا مسئلہ ماں دس ہی کھلوتا پر یار ہکو گارال تسا سارے تیران تلوار چا صدہ کیتے یار جدو عورتان خبران پڑ دیاں نے جدو دفتران دے ویچے وال کھول کے بان دیاں اپنے موں تو وڈی این کا جی میں دان رو کھوپے لگ گئے ہوں دن جدو بان دیاں کھدی وہ سویلے بھی پوچھا یار میں مسئلہ غلط نہیں کر رہا میرے بھائی جٹکا ماہول ہے جب میں کوئی مثال دے دیتی ہے تا بولو تا صحیح یار اسے لے تیران جی لے بی بیاں نار اللہ انہوں نے اسلام آبادیاں سڑکان تے چاند بغیرت اہ میرا جسم میری مرضی اسے لے بھی بولیا کرو بھائی بی بی نہ تیرا جسم میں نہ تیری مرضی ہے جسم رب دی امانت ہے مرضی میرے رب دی چل سی یار اس لے کیوں نہیں بول دے نار سنلو تو بول دے ہو اگرچہ میں پہلے دسیا بھی منع ہیں اور ادھی آواز تقریر دی ہووے یا نار دی ہووے نہیں جا سکتی تجڑی یہ نار دھول کیا چاہی بدیاں ہو کمال علی گالے خدا تا خوف کرو اور پھر میں نے ایک دوست نے دسیا ہزا کیا آپ اے تا موڑ جی تیاری ہوں دی اے موڑ چھاڑ گل نہ دے نا جی کیا آپ میں کفت کیا آپ سارا نور موڑ پیر لولی دین دی اے موڑ درود پاک تھا کوئی شنہ نا دین دا ہویا دیکھو گال تک کھری کرنی ہے نا اے بی بیوں جڑیاں نیر چاہی بدیاں ہو اے ملاد دے نانتے اے امام اسین دے ذکر دے نانتے چھوٹ وقت دیاں ہو سیر تو چھپڑے لاکے پیرے ننگی اے خدا تا خوف کرو خدا دی قسم چاہ کے آگا پیاں حسنین کریم این دی والدہ ماجدہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا ہاں اور میرا جنازہ بھی راتے ٹیم تے لے کے جانا چار پائی دے اتے درختان دے پتے سٹلوے آئے جو منجی بھی میری کو ایویک نا چھا گیج دا پردہ سبہاناللہ سنینجو گرامی کدرہ دراتے اے مسلے آج دنیا بیبی جانو کے ہو گیا اے آدیا نے پردہ کرا میرا ساگ گوٹین دے وہ جدن آو بندہ مردہ ہے وہ دے کفندے ترائے کپڑے ہوں دن تے جدو آورت مردی ہے وہ دے کفندے پانچ کپڑے ہوں دن وہ میرا سونا ویر انہا بیبی جانو دس جڑا اسلام مرن تو باگ تے نو دبل پردہ کرا بے وہ جیندے آتا ہے انہوں ننگے سیر نہیں گممن دیندہ انہا عورتہ انہوں سمجھنا چاہیدہ ہے اس واسطے میلاد دین آتے اور محرم شریف تیمام حسین دین آتے بے حیائی نہ پھیلاؤ تو انہوں چاہیدہ ہے پردہ درس دیو تو انہوں چاہیدہ ہے گھر دیندر رو اور سنو اگر میرے یہاں ماما بہنہ سن رہنیا نہیں تھے میں ایک گل سنا دیم توجہ ہے بھرامہ دیتہ سباناللہ ادھر دیکھنا میری طرف گرامی قدر حضرات مسئلہ پتک کیا ہے مسئلہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے کچھ عورتیں آگئی آپ کی خدمت میں بولو تو سہیچے سباناللہ وہ ڈلے پہتے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساڑھے کوئی مسئلے ہیں تو مہربانی کر کے وہ ساڑھے سون کے سانو بھی تک عطا فرما ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم دی خدمت جدوائینا آپ نے فرما اچھا کیا مسئلہ ہے بتائیں بھئی اے ساریاں بی بیاں جڑیاں اگر سون رہی ہیں بیٹھ کے تیزا سنن انہاں کیا حضور ہے مارد جڑینا ایک کلے جاندن جہاد دے ہوتے بے الکل جاندن تی فرمایا اسانو تا اجازت ہی نہیں سباناللہ عورت جہاد تے نہیں جا سکتے اک کو عورت نو اجازت ہے ایک قسم دی جیڑی عورت اتنی بڑی نہ ہوئے کہ ٹور نہ ہوئے اور اتنی جوان نہ ہوئے کہ ویخ کے فتنہ پیدا ہوئے اس عمر دی عورت ہوئے اور وہ اتنی سیانی ہوئے کہ انہوں زخم تے پٹی بھی کرنی ہوں دی ہوئے مسئلہ سنن لو مسئلہ وہ عورت نو جانگ دے بے جاندن اجازت ہے بس باقی نہیں جا سکتے ہیں نہ بڑھ نہیں آتے ہیں نہ جوان اس عمر دی لگ بگ پنجاس ساٹھ سال جڑا ہے اچھا یا رسول اللہ تے کلے جہاں تے جاندن یہ او جارمن شہید تے مرے ٹھیک ہے ہور کا شاہ انہیں کہ حضور اے کلے ہائی تے جاندن سانو تو مہرم تو بغیر اجازت ہی نہیں بلکہ فرماسی تا سفر کلیاں نہیں کر سکتی ہیں بلکہ بلکہ ٹھیک نہیں کر سکتی ہیں اوہ ایک بی بی کیتا نا موٹر ویتے کلی سفر او چیتا انہیں تا بڑھ پتا کیا چرویا نہیں جی یہاں میں یہاں روڈ پر نکل ہی نہیں سکتی اوہ بیڑا ٹھلی تے ہوں آکھیاں کے اکلی مر اے اے گال کوئی نہ کرے وہ کہتے تھے یہ بندے درندے ہیں ان کو پکڑو ان کو پانسے چڑھا دو اوہ میں آکھیا خدا تے ہوں اکل دے بے اے تے مصطفادی حدیث سنا حضور فرمایا اور جدو سفر تے نکلے شریف سفر تے کلی سفر نہ کرے فتنے اگر اوہ دے نالو دا بیٹا ہوں دا ہاتھ کپا چڑے آ کدھی کسے بندے نو نیڑے دا لگر دے بے اے سر رنو کہیاں کے اکلی نکل مو چاکے اے کوئی نہ کرے گا اے لفافہ انکر ٹیویاں تے بان آلے اے رنڈیاں اورتاں دی وکالتاں کرن آلے گوڑے گلان کی کرزن گل کرے گا تے امام احمد رضا دا غلام گل کرے گا گل غوثی آزم دا نوکر کرے گا نائی تھے میرے بھائی اس نے کیا کیا تکلی جا جنہاں دے نالو دنے پہلے میرے تو گزر کے جانے جڑا کچھ کرنے یہ سیتر ہے نا جی اس واسطے موڑو سمجھتی آگئی اسی باقی بی بیاں نو بھی سوچنا چاہیدہ ہے سمجھداراں واسطے تھی یوں کافی ہے تو باقی کہیں گے نہیں ہمیں آزاد کرو میں کہہ ساڑیاں بی بیاں آزاد ہیں ساڑیاں ماما بینہ دیاں بی بیاں ساریاں کھلیاں بس اے ہے باہر انہوں آکھ ہے بھی توانو جیڑی شاہ چاہ دی توانو گار ڈھی جاسی موڑو بی باہر جانا جنہاں دے حلال دی ٹاکی او بیدن اسی تا نہیں جانا تے جنہاں موڑو بی باہر چھوٹ دیاں ہو کی مسئلہ کے نہیں مرد کے شانہ بشانہ ہونا چاہیے مرد کماؤے تینوں دے ہوئے پیو کماؤے تینوں دے ہوئے پوتر کماؤے تینوں دے ہوئے شوہر کماؤے تینوں دے ہوئے مرضی ہے نا بولو کوئی مسئلہ نہیں گالتہ میں کھول دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرما اور کج حضور تکلے حاج کر دیں تا جہاد کر دیں حضور تکلے سواب لوٹ کے لائے گئے تا ساڑے کلتا کاشا بھی کوئی نہیں گویا کہ سمجھ لو بھی انہ ساریاں گلنا کار چھڑیاں بھی تا بانگاں دیں دیں تا سیوہ نہیں دے سکدیاں اے تا جناب ولانا کام کر دیں دے کج بھی نہیں کر سکدیاں اسی تا گردیاں گرے تے موڑ ساڑے واسے سباب کوئی نہیں نبی پاک مسکرا پڑے ادھر دیکھنا میری طرف ہون آگئی وان ڈالی گال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہور کچھ نہیں حضور اسانو تھی جو دو کھا دی جاندہ بھی ساڑے واسے کاشا بھی کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا آئی دو چیز اندھا وعدہ میرے نال کرو ہر چیز میں توانو آج دینا دو چیز اندھا وعدہ میرے نال کرو میں ہر چیز دینا یا رسول اللہ کیا کیا وعدہ کریے میری امامہ بھینہ غور دی نال سنن فرما ایک اپنی چار دیواری دے اندر رہ کے اپنی حفاظت کرنی ہے پردہ کرنا ہے ضرورت دی نال عورت گھروں نکل سکتی ضرورت دی نال شریح ضرورت دوائی لینے جانا جا سکتی ماں بیمار ہوگی باپ بیمار ہوگیا بھائی بیمار پوچھن جا سکتی سمجھا رہی نا اگر بیٹے ہو دے چھوٹے نے رشتہ دار برادریہ لے نہیں ویدے وہ کسے گارش کام کرن جا سکتی دیکھو شریعت جی تھی اجازت دن دی ہوتے انہوں جان دے کوئی حرج نہیں ہے تکی ہوندی یا نے بھی ٹکر بھی کھانا تے بار نیم دے ہیٹی کھانا ہے نہیں توجہ فرمایی او بولو تا خیش آمدی خریان جی سواد آگیا جی گرامی قدر حضرات انہوں نے شاید آیا اپنے گھار رہا ضرورت دے نال بلا ضرورت گھار دے وچھے رو فرمایے اپنے گھار رہا نا سمجھ آئی نا ضرورت ہو بھی تے باہر جاو کام کر کے فوراں آ جاو دوسری بات فرمایے جی دا توڑا گھار رہا لے نا اے توڑا سردہ سائنے ایدی عزت کرو احترام کرو جائز جڑی گال کردہ ہے منو سامنے باک باک نا کرو لڑائی نا کرو او دنال رولانا گتو بھی توں آئے رکے نا تے ماں ویسا آئین کریں نا تے ماں کرے سا ماں ایتھو تا نہیں جاندہ فرمایے جی دا اڑیا کرو تے فیر نہیں تے جی ایدی عزت کرو احترام کرو اپنی عزت دا دفا کرو فرمایے دو کام تُسی کرو گار رہو تے شہر رو را دی رکو فرمایے حاج دا سواب بھی میں دے نا عمرہ دا بھی جہاد دا بھی ساریاں چاہیے دا سواب میں آتا کرو دسوئے بی بی یوں تو ساجن راضی ہون دیاں ہو کہ کوئی نہیں ہون لانے ہی نے او بولو سبحان اللہ کیوں بھئی تو آڈی بولی جی ہون کے لانے ہی نے دسونا حضور تو آنو ہر شہ دیکھ گئے کتنا سستہ سودہ ہے گار بیک ہے آپنا بس ضرورت دینا نکلو بس بیٹھیں رو اپنے شوہر دی گل منو اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن کی دا یہ انا نا اکنوی نیرہ سانوی سمجھائی جاندہ کئی انا نوی سمجھائے بھی سارے امام گزالی کوئی نو بیٹھے آگئی نیواری ہون لگزی نا پتا مڑکے در اوپے یہ سٹھتا ہے ہون لگزی پتا نہیں نا کی نہیں ساغر بھائی نو پتا ہے دوستو ایدے بکھیا ہے مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ فیصل آباد لے نا فوت ہو گیا نا در او دے پاک تے بڑا کام کیتا سانیاں انہیں کتاب لکھی حقوق زوجین او دے اندر ایک گاہ لکھ دیں حضور پاک کلکی سے پوچھا ہے سارے ہیں تو چنگا بندہ کیڑا ہے فرمایا سارے ہیں تو چنگا بندہ کیڑا ہے فرمایا یہ بھی دسنے ہیں سارے ہیں تو گندہ کیڑا ہے یہ بھی دسنے ہیں فرمایا سارے ہیں تو گندہ بندہ او ہے جیسے لئے دا شامی گھر ہٹن دا ٹیم اووے نا یا ہفتے تو بعد یا مینے تو بعد کی دیو آمنہ اووے تو دی بیوی وی ڈری بیٹھی اووے ترٹھی بیٹھی اووے تو بچے انہوں آکھے جب دے ٹکر کھا کے سائن جاؤ بلاں ام دی پئی دیکھو میں جب بڑا سوئی سامنے کے لفظ بولے ہیں آنڈا پہ اینے تو اڈا پہ او اس تو آنو تچھنا اے پھات کی اینج گھڑے سینا جی میں گھلی گھڑین دی سائن جاؤ ٹائم دے نال بیٹھے تھا کوئی نو اسے تو آنڈی جیٹ کی بولی ہے نی اس واسے اسے کہ سائن جاؤ با ہون کوٹے سنے تی آوی ڈری بیٹھی ہو او سی انہوں تانے دے سی تیری ماں تین روٹیاں پکامنیاں نہیں سکھائیاں تیری ماں تین سالن پکامنیاں تو آنڈا کھینڈا نہیں یو جی تانے مرے سی تی یوں بک 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 شروع کر سی اپنا بھی بچیاں دا سرکھو سی کمینا رات جاٹ سمنا سبیرے پھر دفع ہو جا فرما ساریاں تو گندہ بندہ اے ہی دے ایو زبان اللہ نکلنی آئی باقی گئے فرمایا ساریاں تو چنگا بندہ کڑا توجہے بھراما دی حضور دس سو فرمایا ساریاں تو چنگا بندہ ہو ہے شام دا ٹیم ہوئے روٹی پکی پہی ہوئے اچھا کھانا خشبو دینال دل للچاندہ پہ آوئے تے بندے دے گھار آمانا دا ٹیم ہوئے تے گھار آلیا کے پتر اور روٹی کھا کے سین جاؤ تو آکھین نہیں جتنی دیر تاہی ابو ننہ آوئے نالبے کے نہ کھاوئیے جی دے آپنے ہاتھیں چاکے تھا بولو نا اے چنگا بندہ ہے جی دے گھر دے اندر اوہ دے بیوی بچے اوہ دے سارے انتظارے چومن لاؤ جی ایک بندہ تے سٹین آگیا تھے واقعی تے واہ گئے انہیں میں تو نو پہلے دے سیا بیاس تکو آجاوے دے گالے پر ایک بندہ نمبر لے گی ہے باپ بھائی دوستان گرامی اے میں ترکڑی دیتی ہی نے ہوندر آپ نے آپنے تو لوگ ہاں بھی میرے آمندے گار خوشی ہوں دی ہے یا سارے ہی آہو سمجھے گیا ہی ہونے ہو نبی پاک تا شریف فرمان ایک شخص آ گیا اوہ سا کہا یار سلہ ڈاڈاڈا گریباں بچے بھی دھیرن تو رشت دار بھی لمحی چوڑی ہے میری گریبی تا دور کرو نبی پاک فرمایا ٹھیک ہو گیا دعاوی کار سکتے سن حضور فرمایا جی لے گھار جانے ہی نا سجیا پیر راہ کے اندر بڑھنے ہی ازا دخلت الدار فسلم علیہم گھار بڑھنے ہی تے انہوں سلام آکھنے ہی حضور ٹھیک ہو گیا فسلم علیہ فرمایا فیر میں انہوں سلام آکھنے ہی حضور تے درود پڑھنے ہی نمبر ترہ فرمایا وَتَقْرَأَصُورَةَ الْإِخْلَاسِ اُسْتُبَادِ ایک واری کل ہو اللہ پڑھنے ہی سجیا پیر راہ کے اندر بڑھنے ہی گھار علیہم سلام آکھنے ہی ایک واری کل ہو اللہ پڑھنے ہی ایک واری مصطفیٰ دی ذات درود پڑھنے فرمایا آئے ترہ کام توم کر لے اللہ غریبی تیرے گھار دے گھار تیری گلی یہ چھوڑھ لے اندر بیسے گھالو ہی نا بولو آزو بہان اللہ سارے بیرات ووجہ دے نال فرمایا غریبی تیرے گھار نا اسی اللہ تینوں امیر کار چھوڑے سی تے ہونا کیوں ہے فرمایا جس ویلے ہی گھار جانا ہی بارہ موڑ وظیفہ سن لو سجا پیر رہ کے اندر بڑھنا ہے گھار آلینوں کی آکھنا ہے مٹھے بولو جیڑے ستے پہے ہو تو سی بھی بولو اوستوباد مصطفیٰ دی ذات تے کی پڑھنا ہے درود پاک سلام پڑھنا ہے حضور نو آکھنا ہے اور اوستوباد کیا کرنا ہے فرمایا ایک واری کل ہو اللہ لے ایترہ کام تریا سکنٹا جھو جانا فرمایا اللہ تیری غریبی دور کر کے تنو امیر فرما چھڑے ہائے 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 لیکن اس وظیفے تھے کوئی عمل بھی تو کرے نا سانو وظیفہ بھی ہوں ہندہ ہے جیڑا کام از کام یارہ ہزار یارہ روپیے کالا بکرا جانگلی کبوتور بیٹھے ہو چٹا ککڑ سید کنڈے اوٹھ دیا ہڈیا بیٹھے ہو اتنا مٹیریل ہووے اوستو باد لکھنالا بنا کے کود مارے بھے توسی ٹائم نال آگئے ہو نہیں چٹو آٹا دمی تا ہیک دا گانگلہ ہے جامنا ایڈا بھڑا کود مارے اوستو باد سانو ورام ہوندہ ہے نا بھو ہونتا ہوں نا گارانے آکھیں آئے میں ہونتا ہوں ناد خانوی آکھن تو میں نہیں چھوڑے اندہ توجہ ہے او میرے بھائیوں جٹ کے حساب نال میں معاشرے دیاں خرابییاں تو آڑے سامنے رکھ رہے ہیں اوہی نانو دور کرو ساڑے معاشرے دیاں خرابییاں اتنیا نمات ٹریکٹر لائے کے سامنے پولا لٹکا کر دے انہیں کریئے در سوکیڑے پاسے جاؤں یقین اللہ دے کیوں بھئی چنگی ما جلائے کے دلیت تو رو دے گاڑے گاڑے میں مزاک نہیں تو آنو آتا پہ آندا توقری گال چنگا چرایا منزلی مکان ایک گار کے دا اکھے مسلمانہ دا میں کہاں دوستہ تیریاں برکتان لٹران چھنے تیریاں برکتان پرانیاں کنیاں چھنے اور آئے جڑے نوجوان ہیں چلے گتی و دینے وہ بھی لوے دے سونے آلی تا مقدر ہے نا ڈی سی کدوں آیا ہے چکھی سروردہ ہے میں کہا چکھی سروردہ چلا آیا ہے جیس دہاڑے ادو کھلا آیا نا تینو لگ لو جاسی گال میری قراری یہ توجہ دے نال میں کہا تینو چھلا لب گیا اتھو پورے دربار تو تینو مسلح نہیں لبیا آ چاکے بولو سنی ہو جو میری گال دوستانی گرامی توجہ ہے بھرامہ دی کوئی نہیں ہے اے بے کو میں ہاتھ بننی بیٹھا اے اپنے ہاتھ دے بیچ مختلف کی سمدھے دھاگے بننا نہ لیا کالے پیلے نیلے سارے دبی بنائیں وہ تینو خیرتے ہیں وہ تینو نوجوانے کڑے گھتی ودائی تینو پتہ اجازت ہے اہل سنت مسلح دے اندر اجازت ہی نہیں ہے ایک انگوٹھی چاندی دی ساڑے چار ماشے تو کم اک کو ناگ گالی اجازت ہے تینو اجازت ہی نہیں ہے پانچ پانچ دکی ودائی نہیں ہے جنا کم حالا نہیں کہا لے کدھی مسلح شریعت رو بیکھ لیا کرو جیڑا شریعت رو کانڈ کرے نا خدا دی قسم منو اجازت ہوئے نا تمہ ارتگوڑی تلوار لیا کے دو سیر فیسے اللہ کے ساتھ دیما پا کبول ہوتا سائی چا مدین اے جڑے دین دے کر دوگلوئے نا انہاں تمہ بن بن کے مارا شریعت دے باغی بن دے ہو خدا دا نامنو شریعت سارے ہاتے حاکم ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے بھی راما دی دوستانی گرامی جوانو اپنے سیرتے پگڑیاں رکھیا کرو جمعہ لے دیارتے کامز کام رکھی سہی نا اپنے سیرتے زلف رکھ چہرے تے مصطفیٰ دی سنت نو سجا اپنے ہاتھ دے ویچ ہر ویلے تیرا موبائل چلدہ ہے اپنے ہاتھ دے ویچ تسبیح رکھ الیکٹریک تسبیح رکھ انگل ادھے چل دیجئے نا آج تسبیح تے چلا مزہ آ جاوے پہتری واری دیننچ موبائل کھول جاندہ ہے ایک واری رب دا قرآن کیوں نہیں کھل دا سنگیہ تھوڑا جا مربان نہیں کرو اتنی پیاری محفل ہوئی تسیہ گفتگو سننی کام از کام یار اسی جڑی گفتگو سننی اس تے عمل ہو جاوے نا معاشرے دینیاں بہت ساریاں خرابیاں سڑیاں ویسے ہی دور ہو جاسن دسو ہوں دینن کے نہیں ہوں دینن میرے دوستو جتنے بھائی بیٹھے ہو اپنے ماں باپ دی قدر کرو حضور فرمایا پاک دامن روو توڑیاں عورتاں پاک دامن راسن ماں پیو دی قدر کرو توڑیاں اولاداں توڑیاں قدرن کرسن شارہین حدیث لکھتے ہیں جے پاک دامن نرسو کدی پاک بیبینیاں دے متھے نا لگ پوسو ادھار توانو دیمنا پوسیں اسی طرح جڑا بندہ ماں باپ دی عزت نہ کرے انو ادھار دیمنا پامنائیں نہ کرو بلکہ ترغیب و ترغیب دے اندر تے فرمایا دادے دی قدر کرو تاکہ توڑے پوترے توڑی قدر کرے جتنی آورتاں بیبینیاں بینا بیٹھیوں کدی بھی ایوڈیاں کام نہیں کرنا کہ توڑے ماں پیو دا سیر شرم تو جوک جاوے جزاک اللہ عزت بخشی آپ کہ شرم تو سیر جوک جاوے نہ ایوڈیاں کام نہیں کرنا اپنے ماں پیو دی عزت اللہ بھی ویکھنا ہے کوشش کرو گھر دے اندر قرآن سنت ہر روز قرآن کھلنا چاہیدہ نماز پڑی دی روے ساڑے معاشرے دے اندر تاں سا کون رانا ہے کسے دا حق نہ کھامی کسے دا منٹ دا پانی بھی نہ پیمی اے زمینہ راتی کس دا بھو نہیں چامنا سبزی نہیں پٹ کے لائے آمنی توڑے علاقے جھدوانے بھو ہوندے نوے راتی وہ چاہ کے بھاج بھجی آئے دیکھو پیتی ہیں جیتی ہیں جزاکل اللہ اپنو عزت بخشے جناب جیتے رہیے آپ آئیے آپ کی محبت ہے یہ میرے لئے سند ہے اللہ آپ کو خوش رکھے برکت آمین بابا جی آمین دعا کرو اللہ میرے جملے بھی قبول فرمائے اور سارے بھرابیٹھے علماء سادات کوئی جملہ ایسا نکلیا ہوئے جدہ نہ توڑا دل دکھے ہوئے یا اس بارگاہ دے لائک نہ ہوئے میں اپنے رب کو لی معافی مگنا میں توڑے کو لی معافی مگنا اگر کلمہ ٹھیک ہانتے رب قبول فرمائے آؤ چلے ٹھیک ہو گیا تقریر میری گئی مک پنجابی دے دو شیر سنا دے مدینہ جام ایکوشی کو کھولو میں توانا دو اشار جٹکی بولیے سنا دے سوالاللہ علیقہ یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ اوہ لگیاں توڑنی باؤں دا مدینہ والا سوڑا اوہ سبدی بگڑی بنوڑا مدینہ والا سوڑا جڑے ڈگ پہندے ہیں اوہ پھلے ہیں جے نانو کوئی ہی نا جلے جے نانو کوئی ہی نا جلے اوہ نانو گال نا حال لوندہ مدینہ والا سوڑا اوہ سبدی بگڑی بنوڑا مدینہ والا سوڑا عقید دا شیر جے منگیے چارہ ہندہ صدقہ پنجاہ ہندے بارہ ہندہ صدقہ پنجاہ ہندے بارہ ہندہ صدقہ اوہ خیرہ ہندے دے رجاندہ مدینہ والا سوڑا اوہ سبدی بگڑی بنوڑا مدینہ والا سوڑا اور شایر نے کیا نقشہ چکیا ہے جڑے سگ پنجاہ ہندے دردے پاہنٹان پاک دے جتنے منگتے بیٹھے ہو ذرا سبان اللہ چاہ کے آکھو جڑے سگ پنجتاہ ہندے دردے اوہ حیدر حیدر نے کر دے اوہ حیدر حیدر نے کر دے اوہ جھولیاں پر بھر دے دا مدینہ والا سوڑا اوہ سبدی بگڑی بنوڑا مدینہ والا سوڑا اور آخری شعر شعر کی یاد ہے جتھے جبریل نہ جاوے آواز کمزوران لی ہے سبحان اللہ علیہ سوڑا جبرائیل میرے آئی دی راتوں تھے نہ جا سکے جتھے حضور گئے جتھے جبریل نہ جاوے جتھے کوئی پیرے نہ پاوے جتھے کوئی پیرے نہ پاوے اوہ تھے بھی جاندہ مدینہ والا سوڑا اوہ سبدی بگڑی بنوڑا مدینہ والا سوڑا اوہ سبدی بگڑی بنوڑا مدینہ والا سوڑا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آپ جتنے عذرات تشریف فرماؤنا اپنی جگہ تے توسی تشریف رکھنا ہے جی چونکہ سنا خان موجود نے بلکہ وہ شروع ہون ہونے نے تے عمرے دا ٹکٹ بھی ہے پتہ نہیں کئی دا نہ آجاوے کئی بندے اس لئے سین جاندہ انجلے نام ہونا ہوندہ ہے آج بیٹھے رہنا پتہ لگ گئے مرنک کے دا خوش نصیب دا نام ہوندہ ہے اللہ سبدی آدھری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدلہ ماشاءاللہ فخر اہل سنت سرمایہ